دنیا میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کو پاکستان میں اتنا نہیں سمجھا جاتا اور وہ ہے رسک اب کہا جاتا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے رسک لینا بہت ضروری ہے تو کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے لیکن یہ کس طرح سے سچ ہے یہ ابھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو رسک پہلے تو یہ کہ رسک ہوتا کیا ہے؟ تو دو طرح سے رسک کو ایسی عام دبان میں سمجھاتے ہیں پروفیشنلز تو اس کو بھلے جس طرح بھی لیتے ہوں نمبر ایک کہ کسی خطرے کی موجودگی میں کوئی نقصان ہونے کی کیا احتمال ہے اور کیا اس کی شدت ہوگی اگر وہ نقصان ہو جائے یعنی کہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے کہ ہم کام کرنے جارہے ہیں اس میں کیا چیز غلط ہو سکتی ہے اور اگر وہ غلط ہو گئی تو کیا نقصان ہوگا اور کتنا چانس ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو اب رسک ہم موٹی موٹی عام زبان میں لیں تو تین طرح کیا ہوتے ہیں اور کامیاب قومیں نکام قومیں کامیاب لوگ نکام لوگ اس کو الگ الگ طرح سے لیتے ہیں اب مثال کے طور پر رسک ایک ہے جسے میں کہتا ہوں وہ گدھوں والا رسک ہے وہ کیا ہے کہ جس سے فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن نقصان ہوگا مثال کے طور پر اور یہ ہماری قوموں میں آپ دیکھ لیں کس طرح کی چیزیں ہیں کہ نہیں کہ بائیک چلانا بغیر ہیلمٹ کے اس کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا نقصان کیا ہے نقصان ہوگا لازمی تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کام کر رہے ہیں ایسی ایک ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جس میں نقصان تو ہوگا فائدہ کوئی نہیں ہوگا نمبر دو جس میں کچھ فائدہ ہو لیکن نقصان ہو تو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہو تو یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے مثال کے طور پر بائیک پہ چھے بچے بٹھا کے اور ہائیوے پہ نکل جانا چار بچے یہ ہم عام دیکھتے ہیں یا ایک چنگچی میں بیس بچے سوار ہیں سکول جا رہے ہیں تو اس میں کیا فائدہ ہے بہت تھوڑا پیسوں کا کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان اگر ہوگا تو کیا ہوگا غضب ہوگا تو یہ سیکنڈ کیٹیگری تھرڈ کیٹیگری یہ ہے کہ جس میں فائدہ ہو زیادہ چانس ہو فائدہ اور نقصان کم ہو نقصان کا چانس بھی کم ہو یا اس کی شدت کم ہو تو کامیاب لوگ کامیاب انویسٹرز کامیاب بزنس ہمیشہ وہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان بزنس پہ انویسٹ کرتے ہیں جس میں نقصان کا چانس کم ہو یا اس کی شدت بھی کم ہو اب ہمارے یہاں پہ اب رسک میں جیسے دو چیزیں ایک تو یہ ہو گئی شدت اور ایک ہو گیا کہ احتمال تو ہمارے یہاں پہ نورمل یہ کرتے ہیں لوگ آپ کو غلط رہا پہ ڈالنے کے لئے یا آپ کو نقصان کی رہا پہ کرنے کے لئے یا کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے ایسی کہہ رہے ہوتا ہے تو وہ ان میں سے کسی ایک چیز کو کم کر کے دکھائیں گے یا شدت کو کم کر کے دکھائیں گے اور اس کا مثال کے طور پہ ایک جملہ ابھے یار کچھ نہیں ہوتا ابھے یار کچھ نہیں ہوتا اور شدت کو کم کرنے کے لئے کیا ہے کہ یار جورت کبر میں وہ باہر نہیں آسکتے بس تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو رسک کے دو فیکٹر ہیں شدت اور احتمال یا شدت کم کر کے دکھا دیں گے یا احتمال کم کر کے دکھا دیں گے دوسرا رسک کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ رسک کیا ہے افیکٹ آف انسرٹینٹی کیا مطلب یعنی کہ ایک کم ہم کر رہے ہیں اور ہم انسرٹین ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا تو آپ چاہے اچھا ہوگا یا برا ہوگا مثال کے طور پہ ایک کمپنی کوئی پروجیکٹ کرنے جاری تھی اور اکاؤنٹن نے کہا کہ بھئی اس پروجیکٹ پہ آپ کو یہ یہ کاؤسٹ آئے گی اور آپ کو دس ہزار ڈالر کا پروفٹ ہوگا لیکن جب پروجیکٹ اینڈ ہوا تو پتہ چلا کہ چالیس ہزار ڈالر کا پروفٹ ہو گیا اور خرچہ بھی کام آیا تو آپ خوش ہوگے لیکن یہ انسرٹینٹی تھی ایسے اکاؤنٹن کو اٹھا کے باہر پھیکنا چاہیے لوگ باہر پھیک دیں گے ایسے لوگوں کو ایسے کو کیا تم نے صحیح کلکولیٹ نہیں کیا کل تم چوڑے میں مروا ہوگا تو انسرٹینٹی بھی جہاں آجائے مثال کے طور پہ ایسا ملک اب کہ جہاں آپ بزنس انویسٹرز کو بلا رہے ہو لیکن وہ انسرٹینٹی ہو کل کا پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا ہوگا کل پالیسی کیا ہوگی کل فوج کی حکومت ہوگی یا سیویلین کی ہوگی سیویلین ہوگی تو وہ بھی سیلیکٹیڈ ہوگی الیکٹیڈ ہوگی اچھا پھر یہ نہیں پتہ کہ اسلامی ہوگی یا لبرل ہوگی انسرٹین ہے کل کی پالیسی کیا ہوگی وہ آنے والے پچھلے سب کو وہ زیرو بٹا زیرو کر دے گا کوئی پتہ نہیں تو جہاں پہ ممالک میں جن ممالک میں انسرٹینٹی زیادہ ہوگی چاہے وہ آپ کو لگ رہا ہو آپ کے فائدے کے لیے لیکن ادھر بھی کوئی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا تو اب ہماری قوم جس طرح کے رسک لیتی ہے آپ دیکھیں لیں کہ ہم کس کیٹیگری کے رسک لیتے ہیں لیکن کیا اس طرح کے رسک لینے سے کوئی فائدہ بھی ہے تو دو تین فائدے بھی ہو جاتے ہیں اس قسم کے رسک لینے سے تو نمبر ون فائدہ تو یہ ہے کہ خرچہ کام ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ جو ہم ہائی رسک ایکٹیوٹی کرتے ہیں کہ بجائے گھوم کے آنے کے فٹ پات پہ بائیک چلا کے ادھر چلے گا تو ہمارے دو روپے کا پیٹرول بچ جاتے ہیں تو وہ دو روپے پتہ نہیں آخرت میں کام آئیں گے جب بھی آئیں گے بہرحال خرچہ کام ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ لا پروہی کے ایک مزے ہوتے ہیں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کسی اس کی کہ یہ کیر کرو کوئی کیر نہ کرو باڑ میں ڈالو جو ہوگا اللہ مالک ہے یا اللہ پہ ڈال دو جو بھی ٹوپی آئے جو مسئبت آیا کرے اللہ پہ ڈال دو تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی وہ ہی نہیں ہے یعنی کہ بچے اگر کار سیٹ میں پیچھے بیٹھے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی رول نہیں ہے آپ ڈگی میں بھی بٹھا لو چھت پہ بٹھا لو کھڑکی سے مو باہر نکال کے لٹکا لو بائیکوں پہ جیسے بھی لٹکا لو کریئر پہ ہوں آگے مٹگارڈوں پہ دو بٹھا لو ایک امہ کی گود میں ہو ایک اببہ کے کندے پہ تو آپ کو لا پروہی کے بھی مزے خرچ بھی کم اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی خدا جہاں پہ رسک آئی ہوتا ہے ان سوسائیٹی میں ان لوگوں میں ان چیزوں میں آپ کو خدا کی یاد زیادہ آتی ہے مثال کے دور پہ آپ پی آئی اے میں سفر کرو گے آپ کو خدا کی زیادہ یاد آئی لیکن ایمریٹس میں سفر کرو گے تو آپ انٹرٹینمنٹ سسٹم میں ہی گم ہو جاؤ گے آپ کو خدا کی یاد نہیں آئے گی کیونکہ رسک کام ہے تو جہاں آپ زیادہ رسک لیتے ہو جن سوسائیٹی میں زیادہ رسک لیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ مالک ہے اللہ بہتر کرے گا ہونی والی کو کون ٹال سکتا موٹے چیز تو باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز پہ رسک کو بہت کلکولیٹ کرتے ہیں رسک کی بڑی ویلیو ہے رسک کو ہر جگہ دیکھا جاتا ہے رسک اس لیے بھی دیکھا جاتا ہے غریب یا نکام ممالک میں نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس رسک لینے کے بدلے میں ہمیں کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا پے کرنا پڑتا ہے جان سے پے کرنا پڑتا ہے ہاتھ ساتھ سے پے کرنا پڑتا ہے تو پاکستان میں آپ ہاتھ ساتھ دیکھ لیں اور کتنی جانے جاتی ہیں یا اس طرح کے دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ جان سے آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے رسک کی تو کیونکہ جان کی ویلیو کم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رسک لے لو مر گئے بیس چالیس پچاس سو مر گئے مر گئے تو کرونا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم لوگ جانوں سے پے کر رہے ہیں کہ جان جائے لیکن خرچہ کم ہونا چاہیے یعنی کہ پیسوں میں نقصان کم ہونا چاہیے اور ہم لوگ شاید متحمل بھی نہیں ہو سکتے تو اللہ ہمیں ناگہانیوں سے بچائے آمین اللہ پیس